پاکستان سے باہر جانے والوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان وہی پر کھڑا ہے جہاں پر وہ چھوڑ کر گئے تھے اور یہی سے میس کیلکولیشن چھوڑی ڈار صاحب جس دن پاکستان واپس آئے اس دن ڈالر مو کے بل گرہ تھا اور اس دن سے لے کر آج تک ڈار صاحب آندھے مو پڑے انخواہ دار سے لے کر کاروباری طبقے تک ہر شخص اس حکومت کے مشکل فیصلوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے سوائے حکومت محیشت کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اور اسی صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے ڈمی سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسحاق دار صاحب اور ایک کاروباری شخص ویلکم ٹو مستیاں ڈار صاحب بہت بہت شکریہ وینا آپ نے کافی عرصے بعد جو ہے وہ مجھے اپنے شوہ میں بلائیا اور انشاءاللہ آج میں محیشت کے جتنے بھی پیچیدہ امراض ہیں اس کے بارے میں آپ ہم نے بھی معیشت پر ہی بات کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے آسنا ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ جی اللہ حمدللہ آپ کے حالات تو آج کل اچھے نہیں ہیں یہ تو اندسی ہے ہے جی حلمہ وین دیسان مکلو دورا ہے ساڑے تین وجہ اللہ شو ٹائی وجہ پہنچ جانا سین میں سب انٹر ٹیلمنٹ بہت ہو گئی ہے یہ ان کا قصور ہے آپ کرتے گے ہیں بسیکلی کسی اس کا کاروبار کرتے ہیں میرا جناب منا ٹیرانہ منا ٹیرانہ ٹیرانہ کاروبار ہے لیکن وینہ میں سمپل بات کروں گا میں ان صاحب کو جانتا نہیں یہ جو بھی ہیں جو کاروبار ہے ان کا میں نے نہیں جانتے ارے آپ تو ڈیپینڈ کرتے ہیں کاروباری طبقے پر آپ جانتے ہی نہیں اسی انہ نے زندگی گزار دیتے کہتے ہیں میں نہیں جانتا پاہنہ آسنا نہ کرو پاہن پلیز نہیں دار صاحب میری بات سنیں آپ نے نعرہ لگایا تھا دار آ گیا ڈالر گھبرا گیا معیشت کو تو پہلے سے بھی برا آلو نہیں انشاءاللہ بھی نا اب دیکھیں کہ ڈالر انشاءاللہ گھبرائے گا ابھی ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ہمیں تھوڑا وقت دیں کتنا وقت ہوا ہے ہمیں پانچ سال پورے کرنے دیں انشاءاللہ آپ کو معیشت بہت ٹاپ پر لے کے جا کے دیکھیں دار صاحب ہمارے پاس تین ہفتے کے ذخائر رہے تو کہیں اور آپ کہتے ہیں ابھی تھوڑا وقت لگے گا بلکل اس وقت ہمارے پاس ساڑھے چار ارب ڈالرز ہیں امپورٹ تو ہو نہیں رہی امپورٹ کے اوپر پابندی ہے آپ کس معیشت کی بات کر رہے ہیں دن رات میں آپ یقین جانے ہیں میں چھ راتوں سے سویا نہیں میں چھ راتوں سے نیند مہنے نہیں کی ساڑھے شو سرانہ لینڈا ہے آپ ہمیں معیشت ٹھیک کرنے کا کوئی ایک کلیا بتا دیں ایک سارے کلیا یہ ہیں کہ آپ ہنڈی میں پیاز ڈلتا ہے ٹیماتر ڈلتا ہے کوئی ڈال نہ چھوڑ دیں آپ مہنگی اشیاء خرید نہ چھوڑ دیں آپ پیٹرول چھوڑ دیں آپ کچھ دن آپ سائیکل چلا کر گزارہ کر سکتے ہیں دو بھائی ایک روٹی کھائیں چائے کا ایک کپ پیئیں کرا کرا ظلمنیہ نہ نکالتے لیا آتھوہ یہ دکانہ بند کرنا باندھا ہے اور آبادی کام ہوگی یہ کچھ سنک نہیں ہو رہا آپس میں دکانے چلتی ہیں سارا دن فرنے سوائل پہ ہم لوگ بجلی پروائیڈ کرتے ہیں فرنے سوائل آپ کو پتا ہے کہاں کھڑا ہے انشاءاللہ ہمارے تعلقات دوسرے ممالک سے اچھے ہوں گے خاص طور پر گلف میں ان کو نہیں بھولوں گا انہوں نے بہت ہماری مدد کیا اور آگے بھی کر رہے ہیں تیلو تیل کر دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں بجلی آپ کو وافر میں لے گی وہ تو ابھی سعودی عرب نے بھی پرامس کی امداد دینے کا جنیوہ میں پاکستان کو ساڑھے دس عرب آلموس ڈالرز کی امداد ہوئی ہے لیکن وہ تو کچھ مخصوص کاموں کے لیے معیشت کیسے ٹھیک ہوگی لیکن آپ دیکھیں یہ کس کی بدالت ہوا ہے کس حکومت میں ہوا ہے وہاں کون تھا فرد واحد تھا میاں شباز شریف نون لیگ کی حکومت میاں نواز شریف کی اس میں ساری اسے ہے آپ شکر کریں کہ میں نے 235 پر ڈالر کو کابو کر کے رکھا تھا نہیں یہ آپ کے ان کے ٹیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے آپ جو بھی ہے روک سنتے ہیں آپ میری میتھمیتکس ہوتو تمہانتے ہیں آپ کہ میں نے کیسے روک کر رکھا تھا نہیں یہ ان کی سپیشیلٹی ہے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے مصنوعی طریقے سے دالرز کو بھی روک کر رکھتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ آپ کی غلط بیانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے دار صاحب ملک دے حالات اس طرح خراب ہو چکے نے ایک غیرت بند بند ہے پچھے بیٹھا ہے ہائے ایسا ذات ہی تو عورتیں جاننا اتنا خوددار آدمی ہیں مگر حالات ایتھے آ چکے نے تینے دن اپنی پہندے کر رہے ہیں تین دن سو رہے ہیں دن اپنے کار رہے ہیں ایک دن اپنے کار رہے ہیں وہ دنے پکھا ہوں اچھا ہم یہ جتنے بھی سوال کر رہے ہیں نا محیشہ سے ریلیٹیڈ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایک سوال کا جواب ہے ان کے پاس پوچھیں وہ پتھان فلم دیکھی ہے دپیکہ پڑکون کی ماشااللہ سبان اللہ دپیکہ کی آپ نے پرفارمس نہیں دیکھی اہا کیا کیا اس نے ہمیں دلو 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 یہ اہاں 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 اے ڈالر تھلے کرنگے اہاں تا ساڑھے کھولنگے اہاں بھی کھولنگے اہاں اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے اگر ہم اس شخص کو یوں کر کے نچوڑیں اس میں سے بہت کچھ نکلے گا دار صاحب اکھاں کھول کے تا اس غیور نوجوان الوکھو دو کلو دو در شاپرج پا کے انج لہراندہ جاندہ تھی میں لے چھو پائیا دو در ڈاپنا لگے تا اہاں غیور ابو بکر آپ غیور بھی ہیں اے الحمدللہ یہ نہیں عام تو اہاں اے اسکروں دار صاحب ایتھے عوام نہیں رو رہی ایتھے تاجر بھی رو رہے نہیں ایک دن میں منہ صاحب نے دفتر گیا ہاں جی غلچ ٹیرپ آگے بیٹھے میں حقیق اندھے پہ یہ جاوڑا دال کی دیکھیں وینہ سیدھی بات کروں گا میں بات کو لمبا نہیں میں آپ سے بات کروں گے بڑے میاں صاحب نے باہر سے آپ کو کونسا منڈیٹ دے کے بھیجا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے میں دن رات ایک کر رہا ہوں نہ میں سو رہا ہوں نہ کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں میں جاگتا رہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں میں مشغول ہوں پس کر دو ڈھار صاحب اب منہ بھائی چکے پہلے تاجر صاحب اے پہنو رہا مدباز کان نہیں ہوتے اچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ بتائیں آپ کی ووٹر ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے پہوزینی دیندے پہن مسئلہ کی دسان اچھا سولہ سالہ دوشیزہ کی طرح شرمانہ نہیں ہے خون نہیں چاہیے ہمیں پیسے چاہیے ڈالر چاہیے ملشت کو پر لے کے جانا ہے اچھا بڑے میاں آنی رہے چھوٹے میاں جا نہیں رہے آپ کچھ کرنی رہے کیسے چلے گا یہ مولد یہ صرف آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے آپ جس تاثب کے چشمے کے ساتھ ہم تینوں کو دیکھ رہی ہیں ایسا ہے نہیں آپ صرف تھوڑا ٹائم دیں تھوڑا رکو تو صحیح کتنا ٹائم آپ کو چاہیے انڈسٹریز ساری بند ہو چکی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی پوری زندگی دو ہزار تیس میں جو مہنگائی کی شرع ہے وہ فورٹی پسنٹ سے بھی اوپر جانے والی ہے میں فورٹی پسنٹ کو اتنا نیچے لے آنگا کہ ایک انسان جس طرح کسی کی نظروں سے گر جاتا ہے انشاءاللہ اس لیول پر ہم لے کے آئیں گے ہاں ایک طریقہ ہے ڈالر پچیس پر جا سکتا ہے کہ آپ سارے لوگ ملکی خزانے میں اپنے پیسے جمع کروا دیں بلکی کر رہے ہیں یہ عوام سے ہم کیا کر رہے ہیں ٹیکس لگا رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں آپ نے بھائی نیب کے سارے پرزے اڑا دیئے سارے دان توڑ دیئے اس کے میں آپ کو بتا ہوں بیٹے ٹائزور پہ آنڈے ہو گئے درجل پائن تو سی آنڈے نانا کھاؤ کی کھائیے کٹا کھائیے منہ پائن تانوہ ٹیرے لی دکان پائیا کنا ٹیم ہو گیا روبی میں آئے دکان بڑے ٹائر دے سوڑے بڑے ٹائر دے سوڑے ہاں ایک خود چک رہاں دے سوڑے ٹائر دے چھوڑ کے دے انکر کے چھلانا ٹائر دے ٹن تن میل تو مونہ بھائی ان پھڑ کے لئے سردار سب ایس بچی علیوے کو کی جوانی سے یہ سمونڈے دی دیکھو افچارہ حالانکہ کال ٹائم جڑا ہے دو بھائی دن دے ہاں کنا ڈرے ہیں سوڑے گیاروے تھے پھر رہے ہیں آئے مونہ بھائی تو سے خود کوشی کار لو پریشانی میں گلہ بس کر دے دار سب میں روبی صاحبہ مو تو بیٹھ رہے میں گل کرنی نہیں سی چوتھے پنجوے دن بیوٹی پہلر چل دے دن دے سن ہاں جی ہاں جی انہوں نے اے تیس سس پہے پاکے تھے بالکلنگ رہنے ہاں اے ہلا تو گئے ہاں گلہ گار دے ہو نا سوڑے تو انہوں سلنڈرہ نے دکان ترسی ہیں جی جا کے گیس پرانی پہ ہوئے تو انہوں پتہ لگے نہیں میں 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 روٹی نہ پکے تو انہوں پتہ لگے میں کیوں جاؤں بچہ سکول نہ جاگے تو انہوں پتہ لگے نہیں کیوں نہ جائے میرا کیوں نہ جائے اچھا فیسا آپ نے نوٹ کیا کہ ان کی بیماریاں کتنی سمجھدار ہیں ہاں جب سے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے اور یہ وزیر خزانہ بنے مجال ایک دفعہ اس پتہ آل گیا ہوں یہاں نہیں پڑا وینہ جی کیونکہ محنت میں ہی لگے ہوئے ہیں دن رات آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اتا جوان ویلویکھو انہیں اپنی زندگی دیا اس ملک چھے نبے خزانہ میں کی ہیں بہا رہا ہوں دیا نے انہیں خزانہ ہی نے کیا اور وہ کھل کہہ رہے سے کنک کبھی سردیاں چھے لیڈ ریسی جاندی لیڈ جا رہی سردیاں چھے وہ تو ہیٹر نہیں گیس نہیں بندہ ٹانڈا دا ماتے دیکھیں ہم وینہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بسائل بہت ہیں ہم پہاڑوں کی طرف ڈرلنگ کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں تیل بھی مل سکتا ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں نہیں ڈرلنگ سے بات آگے نکل گئی اب تو بیشنے پر نوبت آگیا یعنی کہ بات کرو مشکاری ہو رہی ہے ہر چیز کی بات کرو تو فسو نہ کرو تو فسو دیکھیں یہ موڈل کوئی نیا موڈل نہیں ہے نہیں آپ لوگ تو فس کے بڑے آرام سے نکل آتے ہیں اس میں یورپ بھی یہ موڈل فالو کر رہا ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے اگر ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے سونا نکال لیتا ہے اگر کوئیلا نکال لیتا ہے اگر پہاڑوں کو چیر کے مادنیات نکال لیتا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ آرہا بیچ کے پیسے ہم خود نکال لیتا ہے دار صاحب صرف اے دیل بیکھو اے دیل بیکھو تسی آجی دیکھ رہی ہے گیس نہیں آرہی آئے ستہ اٹھا مینے بعد ایتا ناندہ ارادہ بڑے ہیں آئے پانی گرم کر لی گیس نہیں سیکھ آئے پھرے نے پانی آری بالٹی کو لبے کے پانی نکیا کہ تو تے میں سکے پراما پانی گل سنکے گرم ہویا ہے آئے منہ جی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ مہانہ کتنا نقصان ہو رہا ہے دار صاحب آرہ نے کتنا نکسنوائی ہوئے گی انشاءاللہ ہوگی باؤدری دیندہ تو کتنا نکسنوائی کٹھا ہوں نی مرنہ صاحب جی جی رہنے دیں آپ سے بات کروں دار صاحب سے مرنہ صاحب سے مرنہ صاحب سے وار حرام مخصصہ کسی لگی مرنہ صاحب سے مرنہ صاحب سے بہنے پریشانی ہے اے دیڑ تاریز تینی میں نے والا تھا میں نے انتظام نہیں مرنہ بھائی کنڈرا لے میرے محاصل کنڈرا والے یقین کرو کہ تسی تاجر ہو تو اس نے تنگ ہو عوام دا سفید پوش شخص جنا پیچھے بیٹھا ہے آئے غیور نوجوان میں کنا جدو کرو کھانا لیا کہاں دے زتون دے تیل چھ پکاؤں دا سی آئے 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 پون میں ایک دن کار گیاں تے ایڈی کے شیشی چینر نے نک کے اوپایا ہے چکیر روٹی رہ گئی تے بوتلو تے کمالا دے این؟ بالکل اور یہ اگلے دس سال کا بتا رہے ہیں اگر آپ رہے اگلے دس سال یہ رہیں گے نا تو پھر عوام نہیں رہے گی اللہ معافی دے عوام نے ہونا ہی نہیں ہے عوام مالک ہوگی عوام مالک ہوگی عوام تو رہے گی نہیں ہر بندہ اپنی جعداد کا مالک ہوگا اپنی بلڈنگز کا مالک ہوگا اس کا بھی حق ہوگا کہ وہ بھی پراپٹیاں بنائے فراری خریدے پاہر رہے یہ سارے معاملات ہوں گے انشاءاللہ یہ تو بات ہوگی نا 26 کروڑ عوام کی یہ منہ صاحب بیٹھے ہیں ان کا تو حل کر دیں ہاں صاحب پہ ہو جا منہ پنگوڑج پہ آوے نا بندہ دے دل کر دا منہ سبیت پنگوڑے نو آگل آ دے دارے ایسران گالگرپ سے ان چار ورے ٹیر پا گئی تھے نا گڈی نو ہاں ہاں اندھی گڈی نو ان چار ورے میں قابلی ٹیر پا گئی تھے نا بھائی میں انہوں دکھے میں تاڑی تکلیف دے نالا آپ جو کامیڈی عمام کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ بالکل حسینی آ رہی شبینہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ون پلس تو لے لو نا ون پلس موبائل بہت اچھا ہے امریکن برینڈ ہے بہت اچھا ہے آپ کی کوئی آفر قابل اعتبار نہیں تیکھیں آپ جیسی سنسبل لوگ جو ہیں اس بات کو نگیٹ کریں گے کہ انہوں نے چیزیں خریدنی نہیں اور ٹیکس نہیں جمع کرانا تو ملک کی محشت کیسے چلے گی میں پچھلے 20 years سے ٹیکس دیتی ہوں 20 years you have such a good accent in british i do have اور مجھے کبھی ایک پینردول کی گولی بھی free نہیں can i speak to mr. Paul please yes our company are giving you a promotional offer it's a 50% discounted offer man can you please send me the size of your house on square feet so i can coach you the price آپ کو پتہ کو کھو کھول سنٹر پہ بھی job کرنی جی آپ یقین جانے وینا میری بات سنیں ایک تو میں آپ کو لیک کرتا ہی تھا لیکن آپ کا accent آپ بڑی اچھے انگلیش بولتی ہیں آپ ہماری کابینہ میں آ جائیں وینا کابینہ وینا کابینہ کیا بن جائے گی چیز ڈار صاحب پہلے ہی آپی کابینہ جو وہ اسی لوگوں پہ مشتمل ہے آپ ایک بندہ اور اضافہ کر رہے ہیں اور ہسٹری میں اتنی بڑی کابینہ نے جو آپ کی ہے یار ہلکی بھول کسی تو کابینہ ہے وہ سوری وینا ہے وہ اس سے کیا فرق پڑے گا ڈار صاحب جنہمی منہ بھائی توڑا کاروبار چار رہے ہیں میں سمنا کے توڑی بیوی ساڑی پین پر جائی اور دوانوانا چار رہے ہیں اچھا جی میں پاہ بھی پوچھے ہیں اب پہلی ملکات تاری پہ منا بھائینا ہی ہے کہ میں ٹویشن پڑھنا نہیں سا بس میں انہوں نے شفکت پسند آئی منا جی آپ کی دکان کہاں پہ ہے ہم سم کتے ہوں دی کتے ہوں دی کتے ہوں دی کتے ہوں ٹیر نے کتے ریڑک اکیل آئی دی کتے ہوں دی بتائیں کہاں پہ ہے نیلا گمبت سردار تو نہیں یاد نہیں ہاں نیلا گمبت یہ وہی نیلا گمبت ہے جہاں پہ ان کو لوگوں نے لال کیا تھا ایک دفعہ کیوں یہ دونوں پریاں کرتے ہیں تو آنے ہاں کے جبولیاں اور لوکہ نے کیا وہ کنندے ہاں کے ہی بولنا پہ ہے ہاں یہ ایک فراود میری ایک ٹیم نے مجھے لسٹ لا کے دکھائی یہ ٹیکس ٹیمپر کرتا ہے ٹیکس ٹیمپر کرتا ہے یہ بچارہ کیسے کر سکتا آپ لوگوں نے کوئی چیز چھوڑی ہے یہ آپ نے شکل سے معصوم دکھ رہا ہے ڈار صاحب ٹیمپرنگ کی بات آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سرکیسٹک قسم کا آپ میرے ساتھ چیزہ کر رہی ہیں آپ اپنے رفاظ میرے موں میں نہیں ڈال سکتی کاتے نہیں ڈال سکتی خدا کی اسم اچھا منہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ مار روڈ پہ بھی کبھی گئے ہیں مار روڈ تو کوئی جلوس نکلے پرچہ آپ مونہ بھائی تھی اندھا ہے کیوں تیارا نو آگے لان دینے نا مونہ جی یہ مونہ ہے یہ ہو جا بندہ ڈکاہر بار کے لینڈر سوڑ دیتا ہے ہلو ایر بیڈی اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر ہمارا شو مستیاں میس کر دیا ہے تو آپ جائیں ہمارے یوٹیو چینل پہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ جو لیٹس اپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں سو گو در اور انجوی مستیاں